ملک دشمن انار کی پھیلانے کی اجازت نہیں دے سکتے وزیراعظم شہباز ٹریپ کا دو ٹوک موقف کہا پاکستان کے مفادات اور ترجیحات سے کسی کو کھیلنے نہیں دیا جا سکتا ملک دشمن اناسر نہیں چاہتے کہ ملک ترقی کرے پاکستان کے معاشی حالات دن با دن بہتری ہو رہے ہیں وزیراعظم شہباز ٹریپ کی زیرہ سارت لاہور موڈر ڈان میں مشابرت اجلاس سپیکر قومی اسمبلی سردار یاد صادق اور سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی شرکت پی ٹی آئی کی فائنل کال کے احتجاجی صورتحال پر تبادلہ خیال سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا وزیراعظم کی پیپلز پارٹی کے تحافظات دور کرنے کی ہدایت کہا ہمیں سب اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا پیپلز پارٹی کے مطالبات کو سنجیدگی سے لیا جائے جہاں تک ہو سکے ہمیں ان کو حل کرنا ہے وزیراعظم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات دیکھ کرنے کے لئے کمیٹی بھی تشکیل دے رکھی ہے جو بھی انتشار پھلائے گا اسے گرفتار کیا جائے گا غیر ملکی وفت اسلام آباد آ رہا ہے غیر ملکی مہمانوں کی عامل پر انتشار پسندی کسی صورت قبول نہیں علی امین گنڈپور احتجاد کے بدائے صوبے میں اندومان پر توجہ دیں ہر بہینے بعد دھاوہ بولنے والوں کی وجہ سے موک کا نقصان ہوتا ہے فیضاباد آنے والے تمام لوگوں کو گرفتار کیا گیا عبام کا تحفظ ہماری پہلی ترچی ہے شرنگیزی کوئی بھی پھیلا سکتا ہے وزیر داخلہ موسیل نکوی کی میڈیا سے گفتگو کہا تریٹ الارڈ خیبر پختوں خواہ حکومت سے شیئر کیا ہے اس بار سڑکیں اتنی بند نہیں جتنی پچھلی بار بنگ ہوئی تھی ساری منصوبہ بندی ابھی نہیں بتا سکتا ان کو اپنی منصوبہ بندی بنانے دیں ہماری اپنی منصوبہ بندی ہے وزیر داخلہ موسیل نکوی کا اسلام آباد رابل پنڈی اور اٹک کا فضائی دورہ تینوں شہروں کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ وزیر داخلہ موسیل نکوی کا سیکیورٹی انتظامات پر اتمنان کا اظہار ان کی ایک ہی ڈیمانڈ این نارو دو ان کے احتجاج کا مقصد ان کے لیڈر کو چھوڑ دو کسی قوم خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے انتشار پھلانے والوں کو گرفتار کیا جائے گا لشکر کشی کرنے والے قرم میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر کریں جبکہ ان کی کوشش ہے ایکانومی کو ڈی ریل کریں ان سے سکتی سے نمٹا جائے گا اگر احتجاج کرنا ہے تو اپنے صوبے میں کریں اسلام آباد کے کافی راستے کھلے کچھ بند ہیں وزیر اطلاع تطا تارڑ کی اسلام آباد کے مختلف علاقوں کے دورے کے دوران گفتکو اسلام آباد میں کل تمام تعلیمی دارے بند رکھنے کا فیصلہ فیصلہ موجودہ صورتحال کی پیشن ازد کیا گیا ذلعی انتظامیاں نوٹیفکیشن جاری کرے گی نوٹیفکیشن کا اطلاع وفاقی دار الحکومت کے تمام تعلیمی داروں پر ہوگا اسلام آباد میں پرائیویٹ سکولز اسوسییشن کا کل سکول بند کرنے کا اعلان بیلاروس کا وفد پاکستان پہنچ گیا بیلاروس کے صدر کل آئیں گے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بیلاروس کا وزارتی وفد وزیر خارجہ میکسین رائزن کوف کی قیادت میں اسلام آباد پہنچا وفد کا استقبال وزیر داخلہ موسین اکوی اور ایڈیشنل سیکیرٹری خارجہ شفقت علی خان نے کیا بیلاروس میں پاکستان کے سفیر شجاد حیدر خان بھی وفد کے استقبال کے موقع پر موجود تھے بیلاروس کے صدر وزیر آزم شہباز شریف کی دعوت پر دو روزہ دورہ پاکستان کر رہے ہیں دورہ کے موقع پر پاکستان بیلاروس ٹریڈ روڈ میں پر دسکت کیے جائیں گے دورہ کے دوران موسز مہمان صدر مملکت آسیف علی زرداری وزیر آزم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے علی امین گڑاپور اسلام آباد پر دھاوہ بولنا چاہتے ہیں ہر طرف آواز لگائی جا رہی ہے پکر لو آگ لگا دو دھاوہ شدت پسندی کے خلاف نہیں بولا جا رہا عوام نے پی ٹی آئی کے انتشاری سیاست کو مصرد کر دیا آج ڈو اور ڈائے والے جلسے کا کیا ہوا لاہور فیصل آباد گجرا والا بہاولپور ملتان میں کہاں گئے جلسے پی ٹی آئی کے لاہور کے لیڈر ان کے آج کہاں ہیں پنجابی کسی قصبے سے لوگ باہر نہیں نکلے سن کے لوگ آج کہاں ہیں ان کا ہر لیڈر کہہ رہا ہے مجھے گرفتار کر لو پی ٹی آئی ٹوٹ پوڈ کا شکار ہے دوسروں کو تانے دینے والے موروسی سیاست کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے نہیں چاہتے کہ بانے پی ٹی آئی باہر آئیں رفاقی وزیر پیٹھولیوم ڈاکٹر مسدق ملک کی نیوز کانفرنس کہا عوام کی مسائل کا حل ترجی ہے حکومت اقدمات سے مہنگائی مستلسل کم ہو رہی ہے سٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے بار بار تحریک انصاف ایسے وقت پر احتجاجی کال کیوں دیتی ہے ایس سی او کانفرنس ہو یا بیلاروس کے صدر کا دورہ پی ٹی آئی احتجاج کرتی ہے خدارہ پاکستان کو اپنی گھٹیا سیاست پر فوق کر دے تحریک انصاف احتجاجی کال تب دیتی ہے جب این الاقومی شخصیات کا دورہ ہوتا ہے نائب وزیراعظم اسحاق دار کا بیان خبر پختونخوا بدمنی کی آگ میں جل رہا ہے وزیراعظم اللہ پتہ ہیں پی ٹی آئی حکومت شہریوں کی جان و مال کو تحفظ ورام کرنے میں ناکام ہو چکی بدمنی کے دوران حکومت کا خاموش تماشائی بننا دہشتگردوں کا اتحادی بننے کے مترادف ہے ملابت بھٹو کی تنقید کہا خبر پختونخوا کو بدمنی کی آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتے امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے نو مئی کے بعد اس گروہ سے کسی خیر کی طبقوں رکھنا میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا رسک ہے کہ اسے نہیں لیا جا سکتا عمران خان صاحب کی گرفتاری کسی ڈیپٹی کمیشنر کے نظر بندی کے آرڈر کے تحت نہیں ہے عمران خان صاحب اگر آج گرفتار ہیں تو وہ عدالتی اور قانونی مقدمات کے اندر گرفتار ہیں ایک سیاسی جماعت ملک میں انتشار پھیلانا چاہتی ہے آج ان کا ناٹک اور فساد ناکام ہوگا نو مئی کے بعد پی ٹی آئی سے خیر کے توقع نہیں رکھی جا سکتی وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسان اقبال کی نیوز کانفرنس کہا بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری کسی ڈی سی کے حکم پر نہیں ہوئی مقدمات جھوٹے ہیں تو عدالتوں میں ثابت کریں کے پی حکومت کی صوبے میں دہشت گردی پر کوئی نظر نہیں ان کی نگاہیں اسلام آباد اور پنجاب پر چڑھائی پر مرکز ہیں پنجاب کے اندر ایک سو چار ایفٹی ایز ہیں کہنے کو پی ٹی آئی کے سوال یہ ہے کہ کہاں ہیں وہ سارے جو ہے وہ ابھی تک سو رہے ہیں جو تین چار ان کے واتس ایپ روپس کے اندر بھی پیغام چلے وہ بھی ان نون لوگ ہیں بشرا باجی وہ بھی قوم کو جادنے کے خطاب دے کے خود سوئی پڑی ہیں ان کی جو ترجمان ہیں ٹک ٹاکر ان کا بھی بیان آیا ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہے تو وہ انقلاب رستے میں رہ جائے گا کہیں انقلاب میں وہ شرکت نہیں کر پائیں گی کہیں کوئی خبر آ جائے کہ قاسم اور سلمان نے پاکستان کے ٹکٹ کٹا لیا ہے مشرا بی بی صاحبہ نے فرمایا تھا جو انہوں نے ایک جھوٹ گھڑا جس کے اوپر انہوں نے پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو شرمندہ کرنے کی ایک ناکام کوشش کی مارچ صرف ووٹس ایپ گروپوں میں ہے جنجوں کا انتظار کر رہے ہیں کوئی نظر نہیں آ رہا متعلقہ خاندان انقلاب میں شریک نہیں اس خبر کا انتظار ہے بانی پی ٹی آئی کے بچوں نے پاکستان کے لیے ٹکٹ کٹا لی انقلاب کہیں سڑک پر ہی نہ رہ جائے وزیر اطلاع پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس کہا لاہور کھلا ہوا ہے حالات مامور پر ہیں لاہور اور پنجاب کے لوگ فتنہ پسات کے لیے نہیں نکلیں گے پی ٹی آئی کا سیاسی فیوچر صرف اور صرف اس میں ہے کہ وہ پی ٹی آئی پی بنے جس سے میری مراد پاکستان تحریک انصاف پر امن ہے اگر وہ اس دھارے میں آئیں گے امن کے دھارے میں آئیں گے اور وہ جو ایک بتمیزی کی انتہا پسندی کی شدت پسندی کی سیاست کو چھوڑیں گے تو بلکل وہ اس دھارے میں رہیں پوری دنیا میں سیاسی طور پر گرفتاریاں ہوتی ہیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ دوسری لیڈرشپ نے کہا ہو کہ جیل بھرو تحریک کرو کارکنوں کے لیے اور خود کو کہا ہو کہ جیل بچاؤ تحریک شروع کریں بانی پی ٹی آئی این ایرو چاہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کی رہائی احتجاج سے نہیں عدالتوں سے ہو سکتی ہے بانی کے وقلہ کیس لڑنے کے بجائے اپنی سیاست کر رہے ہیں پی ٹی آئی توڑ پورڑ اور انتشار کی سیاست کرتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا اسلام آباد میں احتجاج نہیں ہو سکتا پی ٹی آئی کو اپنا طرز سیاست بدلنا ہوگا سائفر کا جھوٹا بیانیاں بنایا گیا ان کے جلسوں میں امریکی جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں سبائی وزیر ناصر حسین شاہ کی میڈیا سے گفتگو موسیقی